لیجے سنیے راہل سانکرت آئین کے لکھے ایک کتھا سنگر ہے وولگا سی گنگا کی گیارہنوی کہانی پربھا میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں کال پچاس عیسوی ساکیت یعنی ایودھیا کبھی کسی راجہ کی پردھان راجدھانی نہیں بنا بدھ کے سمکالین کوسل راج پرسینجیت کا یہاں ایک راج محل ضرور تھا کنٹ راجدھانی تھی شراوستی سہیٹ مہیٹ وہاں سے چھے یوجن دور پرسینجیت کے داماد اجات شتروں نے کوسل کی ستنترتہ کا اپہران کیا اسی وقت شراوستی کا بھی سو بھاگ لٹ گیا سریو تٹ پربسا ساکیت پہلے بھی نوویہ پار کا ہی نہیں بلکہ پورا پراشی سے اترا پتھ پنجاب کے سارتھ پتھ پر بسا رہنے سے ستھل ویہ پار کا بھی بھاری کیندر تھا یہ پتھ اسے بہت سمائے تک پرابت رہا وشنگپت چانک کے ششش چندرگپت مورے نے مغد کے راج کو پہلے تکش شلہ تک پھر یون راج شیلکش یعنی سیلیوکس کو پراجت کر ہندو کش پروت مالا یعنی افغانستان سے بہت پچھم ہرات اور آمو دریہ تک پھیلایا چندرگپت اور اس کے مورے ونش کے شاسن میں بھی ساکیت ویہ پار کے اندر سے اوپر نہیں اٹھ سکا مورے ونش دھونسک سینہ پتی پشی مطر نے پہلے پہل ساکیت کو راج دھانی کا پدھ پردان کیا پرنتو شاید پاتلی پتر کی پردانتہ کو نشٹ کر کے نہیں بالمیک نے ایدھیا نام کا پرچار کیا جب انہوں نے اپنی رامائن کو پشی مطر یا اس کے شنگ ونش کے شاسن کال میں لکھا اس میں تو شق ہی نہیں کہ اشو گھوش نے والمیک کے مدھر کاوے کا رسہ سوادن کیا تھا کوئی تاجب نہیں یدھی والمیک شنگ ونش کے آشرت کوئی رہے ہو جیسے کالی داس چندرگپت وکرمہ دت تکے اور شنگ ونش کی راج دھانی کی مہیمہ کو بڑھانے ہی کے لیے انہوں نے جاتکوں کے دشرت کی راج دھانی وارانسی سے بدل کر ساکیت یا ایدھیا کر دی اور رام کے روپ میں شنگ سمرات پشی مطر یا اگنی مطر کی پرشنسہ کی ویسے ہی جیسے کالی داس نے رگوونش کے رگو اور کمار سنبھو کے کمار کے نام سے پتہ پتر چندرگپت وکرمہ دت تے اور کمارگپت کی کی سینپتی پشی مطر اپنے سوامی کا بدھ کر سارے مورے سامراجی کو نہیں لے سکا پنجاب سارا یون راجہ منہ اندر کے ہاتھ میں چلا گیا اور ایک بار تو اس نے ساکیت پر بھی گھیرہ ڈال دیا تھا جیسا کی پشی مطر کے پروہت برامن پتنجلی نے لکھا ہے اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ پشی مطر کے شاسنکال کے آرم بھک دنوں میں بھی ساکیت کا خاص مہتوہ تھا اور یہ بھی کہ پتنجلی اور پشی مطر کے سمائے ایدھیا نہیں ساکیت ہی اس نگر کا نام تھا پشی مطر پتنجلی اور مناندر کے سمائے سے ہم دو سو سال اور پیچھے آتے ہیں اس سمائے بھی ساکیت میں بڑے بڑے شریشتھی یعنی سیٹھ بستے تھے لکشمی کا نیواس ہونے سے سرسوتی کی بھی تھوڑی بہت عدر ہونا ضروری تھا اور پھر دھرم تتھا برامنوں کا گڑ چیٹے کی طرح آموجود ہونا بھی سوابھاوک تھا انہی برامنوں میں ایک دھنویدیا سمپن نے کل تھا جس کے سوامی کا نام کال نے بھولا دیا کنٹ سوامنی کا نام اس کے پتر نے امر کر دیا برامنی کا نام تھا سوورن آکشی اس کے نیتر سوورن جیسے پیلے تھے اس وقت پیلے پیلے نیتر برامنوں اور کشتریوں میں عام طور پر پائے جاتے تھے اور پیلی آنکھوں کا ہونا دوش نہیں سمجھا جاتا تھا برامنی سوورن آکشی کا ایک پتر اسی کی بھانتی سوورن آکش اسی کی بھانتی پنگل کےش اور اسی کی بھانتی سوگور تھا بسند کا سمجھ تھا آم کی منجری چار اور اپنی سوگندھی کو پھیلا رہی تھی ورکش پرانی پتوں کو چھوڑ نئے پتوں کا پریدھان دھارن کیے ہوئے تھے آج چہتر شکلہ نو میتی تھی تھے ساکیت کے نرناری سریوں کے تٹ پر جمع ہو رہے تھے تیراکی کے لیے تیراکی دوارہ ہی ساکیت واسی بسند توت سو منائے کرتے تھے تیراکی میں ترون ترونی دونوں بھاگ لیتے تھے اور ننگے بدن ایک گھاٹ پر ترونیوں میں کتنی ہی کرپور شویت یونیا یعنی یونانی استریہ تھیں جن کا سندر شریر یون چترکار نرمت انپم مرمر مورتی جیسا تھا جس کے اوپر ان کے پنگلیا پانڈر کیش بڑے سندر معلوم ہوتے تھے کتنی ہی نیلیا پیت کیش دھارنی سورناکشی برامن کو ماریا تھیں جو سندر رے میں یونیوں سے پیچھے نہ تھیں کتنی ہی گھن کرشن کیشی گودھوم ورنا ویش ترونیا تھیں جن کا اچرستھائی مادک تارون نے کم آ کر شک نہ تھا آج سریو تٹ پر ساکیت کے کونے کونے کی کومار روپ راشی ایک اترت ہوئی تھی ترونیوں کی بھانتی نانا کلوں کے ترونے بھی وستروں کو اتار ندی میں کودھنے کے لیے تیار تھے ان کے ویائے عام پشت پریمنڈل سندر شریر کرپور سے گودھوم تک کے ورن والے تھے ان کے کیش مک ناک پر خاص خاص کلوں کی چھاپ تھی آج کی تیرہ کی مہت سو سے بڑھ کر اچھا افسر کسی ترون ترونی کو سندر پرکھنے کا نہیں مل سکتا تھا ہر سال اس افسر پر کتنے ہی سیمور سمپنھ ہوتے تھے ماں باپ ترونوں کو اس کے لیے اتصاہت کرتے تھے اس وقت کا یہ ششتہ چار تھا ناؤ پر سریو پار جا تیراک ترون ترونیاں جل میں کودھ پڑے سریو کی نیلے جل میں کوئی اپنے سوڑن پانڈو رجتیا رکت دیرگ کچوں کو پردرشت کرتے اور کوئی اپنے نیلے کالے کیشوں کو نیل جل میں ایک کرتے دونوں بھجاؤں سے جل کو پھارتے آگے بڑھ رہے تھے ان کے پاس کتنی شدر نوکائیں چل رہی تھیں جن کے آروہی ترون ترونیوں کو پروت سہن دیتے تتھا تھک جانے پر اٹھا لیتے تھے ہزار اپرتیس پردھیوں میں کچھ کا ہارسوئی کار کرنا سنبھاؤ تھا سبھی تیراکشی گھر آگے بڑھنے کے لیے پوری چیشٹہ کر رہے تھے جب تتھ ایک تہائی دور رہ گیا تو بہت سے تیراکشے تھل پڑنے لگے اس وقت پیچھے سے لپکتے ہوئے کیشوں میں ایک پنگل تھا اور دوسرا پانڈو شویت تتھ کے سمیئے پانے کے ساتھ ان کی گتی اور تیور ہو رہی تھے ناؤ پر چلنے والے سانس رکھ کر دیکھنے لگے انہوں نے دیکھا کہ دو پنگل اور پانڈو شویت کیش سب سے آگے بڑھ کر ایک پانتی میں جا رہے ہیں تتھ اور نزدیک آ گیا لوگ آشہ رکھتے تھے کہ ان میں سے ایک آگے نکل جائے گا کنٹ دیکھا دونوں ایک اہی پانتی میں چل رہے ہیں شاید نوکہ روحیوں میں سے کسی نے انہیں ایک دوسرے کو آگے جانے کے لیے زور دیتے سنا بھی دونوں ساتھ ہی تیر پر پہنچے ان میں ایک ترون تھا اور دوسری ترونی لوگوں نے ہر شدھونی کی دونوں نے کپڑے پہنے کھلی شیوکاؤں پر ان کی سواری نکالی گئی درشکوں نے پھولوں کی ورشہ کی ترون ترونی ایک دوسرے کو نزدیک سے دیکھ رہے تھے لوگ ان کے تیرنے کے کوشل ہی کو نہیں ساندر رے کی بھی پرشنسہ کر رہے تھے کسی نے پوچھا کماری کو تو میں جانتا ہوں کنٹو ترون کون ہے سوم میں سوڑناکشی پتر اشوگھوش کا نام نہیں سنا نہیں میں اپنے پروہت کے ہی کل کو جانتا ہوں ہم ویعاپاری اتنا جاننے کی فرصت کہاں رکھتے ہیں تیسرے نے کہا ارے اشوگھوش کی ودیا کی کھیاتی ساکیت سے دور دور تک پہنچ گئی ہے یہ سارے ویدوں اور ساری ودیاوں میں پارنگت ہے پہلا لیکن اس کی عمر تو چوبیس سے ادھک کی نہ ہوگی تیسرا ہاں اسی عمر میں اور اس کی قویتائیں لوگ جھوم جھوم کر پڑھتے گاتے ہیں دوسرا ارے یہی قوی اشوگھوش ہے جس کے پریمگیت ہمارے ترون ترونیوں کی جیب پر رہتے ہیں تیسرا ہاں یہ وہی اشوگھوش ہے اور کماری کا کیا نام ہے سوم میں پہلا ساکیت میں ہمارے یون کل کے پرمکت تھا کوسل کے وکھیات سارتھ واہ دت مطر کی پتری پرباہ دوسرا تب ہی تو ایسی سندرتہ دوسروں میں بہت کم پائی جاتی ہے دیکھنے میں شریر کتنا کومل معلوم ہوتا ہے کنتو تیرنے میں کتنا اندر رہے پہلا اس کے ماں باپ دونوں بڑے سوست بلشت ہیں نگرد دیان میں جا وشیش سممان پرکٹ کرتے ہوئے لوگوں کو دونوں تیراکوں کا پرچہ دیا گیا اور ان دونوں نے بھی بلد جاونت سر سے ایک دوسرے کا پرچہ پرابت کیا ساکیت کا پشیو دیان سینہ پتی پشی مطر کے شاسن کا اسمارک تھا سینہ پتی نے اس کے نرمان میں بہت دھن اور شرم لگایا تھا اور یدیپی اب نہ پشیو مطر کے ونش کا راج جی رہا نہ ساکیت کوئی دوسری شنی کی بھی راج دھانی تو بھی نیگم یعنی نگر سبھانے اسے ساکیت کا گوھرہ سمجھ اسی طرح سرخشت رکھا جیسا کی وہ دو سو ورش پورو پشیو مطر کے شاسن کال میں تھا باغ کے بیچ میں ایک سندر پشکرنی تھی جس کے نیل وشدھ جل میں پدم سروج پنڈری کادی نانا ورنوں کے کمل کھلے تتھا ہنس می تھن تیر رہے تھے چاروں اور شوید پاشان کے گھاٹ تھے جن کے سوپان اس پھٹک کی بھانتی چمکتے تھے سروور کے کنارے پر ہری دوب کی کافی چوڑی مگجی لگی تھی پھر کہیں گلاب جوہی بیلا آدھی پھولوں کی کیاریاں تھی اور کہیں تمال وکل اشوک پنگتیوں کی چھایا کہیں لطا گلموں سے گھرے پاشان تلوالے چھوٹے بڑے لطا گرہ تھے اور کہیں کمار کماریوں کے کندک شیطر ادھیان میں کئی پاشان مرطی کا اور حریت ونس پتی سے اچھا دت رمے کریڑا پروت تھے کہیں کہیں جلی انتر یعنی فوارے جل شی کر چھوڑ ورشہ کا بھنائے کر رہے تھے اپرہان میں اکثر ایک لطا گرہ کے پاس ساکت کے ترون ترونیوں کی بھیڑ دیکھی جاتی یہ بھیڑ ان کی ہوتی جو بھی ترستان نہ پاسکے ہوتے آج بھی وہاں بھیڑ تھی کنتو چار اور نی روتا کے ساتھ سب ہی کے کان لطا گرہ کی اور لگے ہوئے تھے اور بھیتر شلاش چھا دت فرش پر وہی ترون ہے جس نے ایک ماس پہلی تیراقی میں وجہ پرابت کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے شریر پر مسرن یعنی چکن سوکشم دوکول کا کنچک ہے اس کے دیرگ پنگل کیش سر کے اوپر جھوٹ کی طرح بندے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ میں مکھر وینہ ہے جس پر ترون کی انگلیاں اپریاس تھرکتی منمانہ سور نکال رہی ہیں ترون ارد مدرت نیتروں کے ساتھ لئے میں لین کچھ گا رہا ہے دوسرے کی نہیں اپنے ہی بنائے گیت اس نے ابھی بسنت کوکلہ کا گیت سنسکرٹ میں سماپت کیا سنسکرٹ کے بعد پراکرت گیت گانا ضروری تھا کیونکہ گائے کوی جانتا ہے اس کے شروطاں میں پراکرت پریمی زیادہ ہیں کوی نے اپنی نو نرمت رچنا اروشی ویوگ سنای اروشی لکت ہو گئی اور پروروہ افسرہ یعنی پانی میں چلے والی کہہ کر اروشی کو سمبودھت کرتے پروت سریتہ سروورون گل مادی میں ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ افسرہ کا درشن نہیں کر پاتا کنتو اس کے شبد اسے وائیو میں سنائی دیتے ہیں پروروہ کے آنسووں کے بارے میں گاتے وقت گائے کے نیتروں سے آنسو گرنے لگے اور ساری شروطری منڈلی نے اس کا ساتھ دیا سنگیت سماپتی کے بعد لوگ ایک ایک کر کے چلنے لگے اشو گھوش جب باہر نکلا تو کچھ ترون ترونیوں سے گھیر کر کھڑے ہو گئے ان میں سوجے آرکت نینوں کے ساتھ پربھا بھی تھی ایک ترون نے آگے بڑھ کر کہا مہاکوی مہاکوی میں کوی بھی نہیں سوم میں مجھے اپنی شردھا کے انسار کہنے دو کوی ساکیت کے ہم یونوں کی ایک چھوٹی سی ناٹی اشالہ ہے نرطی کیلئے مجھے بھی نرطی کا شوق ہے نرطی کیلئے ہی نہیں اس میں ہم ابھیناے بھی کیا کرتے ہیں ابھیناے ہاں یون ریتی کا ابھیناے ایک وشیش پرکار کا ہوتا ہے کبھی جس میں بھننے بھننے کال تتھا ستھان کی پرچائک بڑے بڑے چتر پٹ رہتے ہیں اور سبھی گھٹناوں کو واسطویک روپ میں دکھلانے کی کوشش کی جاتی ہے مجھے کتنا افسوس ہے سوم میں ساکیت میں جنم لے کر بھی میں نے ایسے ابھیناے کو نہیں دیکھا ہمارے ابھیناےوں کے درشک یہاں کے یون پریواروں تتھا کچھ اسٹمتروں تک ہی سیمت ہیں اسی لئے بہت سے ساکیت واسی یون ابھیناے ناٹک کہنا چاہیے سوم میں ہاں یون ناٹک کو نہیں جانتے آج ہم لوگ ایک ناٹک کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ناٹک کو دیکھو خوشی سے یہ آپ مطروں کا بہت انگرہ ہے اشوگھوش ان کے ساتھ چل پڑا ناٹی شالہ میں رنگ کے پاس اسے اسٹھان دیا گیا ابھیناے کسی یون یعنی یونانی دکھانت ناٹک کا تھا اور پراکرت بھاشا میں کیا گیا تھا یون کل پتروں اور کل پتریوں نے ہر ایک پاتر کا ابھیناے کیا تھا ابھی نیتاؤں تا تھا ابھی نیتریوں کی پوشاک یون دیشیوں جیسی تھی بھنے بھنے درشیوں کے چترپٹ بھی یونی ریت سے بنے تھے نائی کا بنی تھی پربا اشوگھوش کی پریچتہ اس کے ابھیناے کوشل کو دیکھ کر وہ مگد ہو گیا ناٹک کے بیچ میں ایک کچھت افسر دیکھ کر پورو پرچتی یون ترون نے اروا شیویوگ گانے کی پراتھنا کی اشوگھوش بینا کسی ہچک کے وینہ اٹھا رنگ منچ پر پہنچ گیا پھر اس نے اپنے گانے سے سویم رو دوسروں کو رولایا اس وقت ایک بار اس کی درشتی پربا کے کاتر نیتروں پر پڑی تھی ناٹک سماپت ہو جانے پر نیپتھے میں سارے ابھی نیتا کمار کماریوں کا کوی سے پرچے کر آیا گیا اشوگھوش نے کہا ساکیت میں رہتے ہوئے بھی میں اس انپم کلا سے بلکل انبھگی رہا آپ نیتروں کا میں بہت کرتگ ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اگیاد پربا لوگ کا درشن کر آیا پربا لوگ کہتے سمایے کچھ ترونیوں نے پربا کی اور دیکھ کر مسکرا دیا اشوگھوش نے پھر کہا میرے من میں ایک وچار آیا ہے تم نے جیسے یون ناٹک کی پرکرت روپانتر کا آج ابھی نہیں کیا میں سمجھتا ہوں اسی ڈھنگ کے انسار ہم اپنے دیش کی کتھاؤں کو لے اچھے ناٹک تیار کر سکتے ہیں ہمیں بھی پورا وشوا سے یدی کبھی تم کرنا چاہو تو مول یون ناٹک سے بھی اچھا ناٹک تیار کر سکتے ہو اتنا مت کہو سوم میں یون ناٹک کار کا میں ششے بھر ہی ہونے لائک ہوں اچھا یدی میں اروا شی ویوگ پر ایک ناٹک لکھو ہم اس کا بھینے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ساتھ ہی پوروروہ کا پارٹ تمہیں لینا ہوگا مجھے اجرنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ابھیاس کر لینے پر میں اسے برانہ کروں گا ہم چطرپٹ بھی تیار کر آ لیں گے چطرپٹ پر ہمیں پوروروہ کے دیش کی درشیے انکت کرنے ہوں گے میں بھی چطر کچھ کھینچ لیتا ہوں افسر ملنے پر اس میں میں کچھ مدد کروں گا تمہارے آدیش کی انسار درشیوں کا انکت ہونا اچھا ہوگا پاتروں کی ویش بھوشا کا نردیش بھی سوم میں تمہیں ہی دینا ہوگا اور پاتر پاتر تو سوم میں سب ہی ابھی نہیں بتلائے جا سکتے ہاں ان کی سنخیہ کم رکھنی ہوگی کتنی رکھنی چاہیے سولہ سے بیس تک کو ہم آسانی سے تیار کر سکتے ہیں میں سولہ تک یہی رکھنے کی کوشش کروں گا پوروروہ تو سوم میں تمہیں بننا ہوگا اور روشی کے لیے ہماری پرباہ کیسی رہے گی آج تم نے دیکھا اس کے ابھینای کو میری انبھیست آنکھوں کو تو وہ نردوش معلوم ہو تو پرباہ کو ہی اور وشی بننا ہوگا ہماری منڈلی میں جو کام جس کو دیا جاتا ہے وہ سینکار نہیں کر سکتا پرباہ کی نیتر کچھ سنکچت ہونے لگے تھے کنتو پرمکھ ترون کے کیوں پرباہ کہنے پر اس نے ذرا رکھ کر ہاں کر دیا اشوہ گھوش نے پرمکھ یون ترون بدھ پریے کے ساتھ کچھ یون ناٹکوں کے پراکرت روپانتروں کو پڑھا اور ان کے ستھان آدھی کے سنکیت کے بارے میں بات چیت کی ناٹک کے چترپٹوں کا نام کرن اس نے یونی یعنی یونانی کلا کے سمرن کے روپ میں یونی کا رکھا ناٹک کو سنسکرٹ پراکرت گدے پدے دونوں میں لکھا اس سمائے کی پراکرت سنسکرٹ کے اتنا سمیب تھی کی سبرانت پریواروں میں اسے آسانی سے سمجھا جاتا تھا یہی اروا شیویویوگ پرثم بھارتی اے ناٹک تھا اور اشوہ گھوش تھا پرثم ناٹک کار کوی کا یہ پہلا پریاس تھا تو بھی وہ اس کے راشتر پال ساری پتر آدھی ناٹکوں سے کم سندر نہیں تھا رنگ کی تیاری تتھا ابھینا کے ابھیاس میں ترون کوی کو کھانا پینا تک یاد نہیں رہتا تھا اسے وہ اپنے جیون کی سندر تم گھڑیاں سمجھتا تھا روز گھنٹوں وہ اور پربھا ساتھ تیاری کرتے تھے تیراکی کے دن ان کے ہردائیوں میں پڑا پریم بیج اب انکورت ہونے لگا تھا یون ترون ترونی اشوہ گھوش کو آتمیے کی طور پر دیکھنا چاہتے تھے اس لیے وہ اس میں سہائک ہونا اپنے سوابھاگ کی بات سمجھتے تھے ایک دن گھڑیوں کے تولی کا سنچالن کے بعد اشوہ گھوش ناٹی شالہ کے باہر کشدر و دیان میں رکھی آسندی کا پر جا بیٹھا اسی سمجھ پربھا بھی وہاں آگئی پربھا نے اپنے سوابھاوک مدھر سور میں کہا کوئی تم نے ارواشی ویوگ گیت بناتے وقت اپنے سامنے کیا رکھا تھا ارواشی اور پروروہ کے کتھانک کو کتھانک تو میں بھی جانتی ہوں ارواشی کو افسرہ کر کے تم نے بار بار سمبودھت کیا تھا ارواشی تھی ہی افسرہ پھر اس میں پروروہ کو ارواشی کے ویوگ میں سریتہ سروور پروت ون سب میں ڈھونڈنے میں ویہول چترت کیا تھا پروروہ کی اس عوستہ میں یہ سوابھاوک تھا پھر ارواشی ویوگ کے گائک نے لطا گرہ میں اشردھارہ کو وینا کی بھاعتی گیت کا سنگی بنا دیا تھا گائک اور ابھینیتہ کو تنمی ہو جانا چاہیے پربھا نہیں تم مجھے صاف بتلانا نہیں چاہتے تم کیا سمجھتی ہو میں سمجھتی ہوں تم نے کسی پرانی ارواشی کے ویوگ کا گان نہیں گایا تھا اور پھر تمہاری ارواشی ارواسی یعنی ہردے میں بھسی تھی وہ افسرہ اب یعنی سریوں کے جل میں سرا یعنی تیرنے والی تھی اور پھر اس ارواشی کا پروروہ کسی ہمالے جیسے پروت بن خند سریتہ سروور اور گلم میں نہیں بلکہ ساکیت کی سریوں پشیوں دیان کے سروور کریڑا پروت بن اور گلم کو ڈھونڈتا پھڑتا تھا اور پھر اس کے آنسو کسی پرانے پروروہ کی سہان بھوتی میں نہیں بلکہ اپنی ہی آگ کو بجھانے کے لیے نکلے تھے اور ایک بات میں بھی کہوں پروہ کہو اب تک میں نے ہی ادھک کہا اور اس دن لطاگرے سے نکلتے وقت میں نے تمہارے ان منہر نیلے نینوں کو آرکت اور ادھک سوجے دیکھا تھا تم نے اپنے گاند سے رولایا تھا تم نے اپنے ویوک سے وہ گیت پردان کیا تھا کنطو تمہارے گیت کی ارواشی کوئی پاشانی تھی کبھی کم سے کم تم نے اسے ویسا ہی چترت کیا تھا کیونکہ میں ویاکول اور نیراش تھا کیا سمجھ کر میں اس اچر پربھا یعنی بجلی کے درشن کا سو بھاگیے نہ پرابت کر سکوں گا وہ کبکہ مجھے بھول گئی ہوگی تم اتنے اکنچن تھے کبھی جب تک آدمی وشواس کا کوئی کارن نہ ہو تب تک آدمی اکنچن چھوڑ اپنے کو اور کیا سمجھ سکتا ہے تم ساکیت ہی نہیں ہمارے اس ویسترت بھوکھنڈ کے مہیمہ پرابت قوی ہو تم ساکیت کے سریتہ ترن کے ویجیتہ ہو تمہاری ودیہ کی پرشنسہ ہر ساکیت واسی کی جہوا پر ہے اور ناری کی درشتی سے دیکھو تو ساکیت کی سندریاں تمہیں اپنی آنکھوں کا تارہ بنا کر رکھنے کو تیار ہیں کن تو اس سے کیا میرے لئے تو اپنی اروشی سب کچھ تھی میں نے جب دو سبتہ ہے اسے نہیں دیکھا تو جیون نسار معلوم ہونے لگا سچ کہتا ہوں پربھا میں نے اپنے چتے کو کبھی اتنا نربل نہیں پایا تھا یدی یہ ایک سبتہ ہے اور نہ تمہیں دیکھ پایا ہوتا تو نہ جانے کیا کر ڈالتا کبھی تم اتنے سوارتھی نہ بنو تم اپنے دیش کے شاشوت گائک ہو تم سے ابھی وہ کیا کیا آشہ رکھتا ہے تمہارے اس ارواشی ویوگ ناٹک کا جانتے ہو کتنا بخان ہو رہا ہے میں نے نہیں سنا پچھلے سبتہ میرے بندھو ایک یون ویعاپاری بھروکچھ یعنی بھڑونچ سے یہاں آئے تھے بھروکچھ میں یون ناغروں کی بھاری سنکھیا رہتی ہے ہماری ساکیت کے یون یعنی یونانی تو ہندو ہو گئے ہیں کنتو بھروکچھ والے اپنی بھاشا کو بھولے نہیں ہیں بھروکچھ میں یون دیش سے ویعاپاری اور ویدوان آیا کرتے ہیں ہماری یہ بندھو یون ساہت کے بڑے مرمگے ہیں انہوں نے تمہارے ناٹک کی اپما ایمپی دوکل اور یوروپید شریشت یون ناٹککاروں کی کرتیوں سے دی وہ اسے اتروا کر لے گئے ہیں کہتے تھے مشر کا راجہ ترمائے یعنی تالمی بڑا ناٹے پریمی ہیں اس کے پاس یون بھاشان ترکر اسے بھیجیں گے بھروکچھ سے مشر کو برابر جل پوت آیا جایا کرتے ہیں جس وقت میں ان کے وارتل آپ کو سن رہی تھی اس وقت میرا ہردائے ابھیمان سے پھول اٹھا تھا میرے لئے تمہارے ہردائے کا ابھیمان ہی سب کچھ ہے پرباہ کوی تم اپنا مولیے نہیں جانتے میرے مولی کی کسوٹی تم تھی پرباہ اب میں اسے جانتا ہوں نہیں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں پرباہ کے پریمی اشو گھوش اور یوگی کے مہان کوی اشو گھوش کو الگ الگ رکھنا ہوگا پرباہ کے پریمی اشو گھوش کو چاہے جو کچھ کہو کرو کنٹو مہان کوی کو اس سے اوپر ساری بسندھرہ کا سمجھ نہ ہوگا تم جیسا کہو گی اس بات میں میں تمہارا انسرن کروں گا میں نے اپنے کوئی اتنی سو بھاگ شالنی ہونے کی کبھی آشہ نہ کی تھی کیوں سوچتی تھی تم مجھے بھول چکے ہوگے تم اتنی سادھرن تھی تمہارے سامنے تھی اور اب بھی ہوں تم سے مجھے قویتہ کا نیا ور ملا ہے میں اپنی قویتہوں میں اب نئی پریرنہ نئی سپورتی پاتا ہوں اروشی ویوگ گیت تمہاری پریرنہ سے پرکٹ ہوا اور یہ ناٹک بھی ناٹک کو میں دیش کی اپنی چیز بنا رہا ہوں پرباہ کنٹو تم نے کیسے سمجھا کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا کہیں سے بھی میں اپنے کو تمہارے پاس پہنچنے لائق نہیں پاتی تھی ایک ایک کر جب میں تمہاری گھڑوں سے پونڈ تیہ پریچت ہو گئی تو اس سے نراش ہی ہوتی گئی ساکیت کی ایک سے ایک سندریوں کو میں نے تمہارے نام پر باولی ہوتے دیکھا اس سے بھی آشا نہیں ہو سکتی تھی پھر سنا تم اچھ کل کے برہمن ہوں یدیپی میں برہمنوں کے بعد اچھ ستھان رکھنے والے راج پتر یون کی کنیا ہوں تو بھی کلین برامر جو ماتہ پتہ کی ساتھ پیڑھیوں تک کی چھان بین کیے بینا بیعہ نہیں کرتا کیسے میرے پریم کا سواگت کرے گا مجھے کھید ہے پربا جو اشوگوش نے تمہاری چت کو اس طرح دکھایا تو تم پربا کہتے کہتے وہ رک گئی اشوگوش نے پربا کے واشپ پونھ نیتروں کو چوم کنٹ سے لگا کر کہا پربا اشوگوش صدا تمہارا رہے گا کال بھی تمہیں اس سے پرائی نہیں بنا سکتا پربا کے نیتروں سے چھل چھل آنسو بہ رہے تھے اور اشوگوش کنٹ سے لگائے اس کے آنسووں کو پہنچ رہا تھا اروشی ویوگ بہت اچھا کھیلا گیا اور ایک سے ادھگ بار ساکیت کے سبھی سبرانت ناگریکوں نے اسے دیکھا انہیں کبھی خیال بھی نہ تھا کہ ابنہ کی کلہ اتنی پونھ اتنی اچھ ہو سکتی ہے اشوگوش نے انتم یونکا پات کے سمجھے بار دہر آیا تھا کہ میں نے سب کچھ یون رنگ منچ سے لیا ہے کنٹ اس کے ناٹک اتنے سوابھومج تھے کہ کوئی ان پر کسی پرکار کی ویدیشی پربھاؤ کی گندھ بھی نہیں پاتا تھا جس طرح اشوگوش کے سنسکرٹ پراکرت گیت اور قویتائیں ساکیت اور کوسل کی سیما پار کر گئے تھے اس کے ناٹک اس سے بھی دور تک پھیل گئے تھے اججینی، دشپور، سپارک، بھرکچ، شاکلہ یعنی سیالکور تکششلہ، پاتلی پتر جیسے مہانگروں میں جہاں کی یونوں کی کافی سنکھیا اور ان کی ناٹشالائیں تھیں اس کے ناٹک رنگ منچ پر بہت جلد پہنچے اور پھر سارے ہی سامنتوں اور ویعا پاریوں میں وہ بہت پریے ہوئے پربھا کے ماتا پتہ اشوگوش کو یوگیتم جاماتہ ماننے کے لیے تیار تھے اشوگوش کا رنگ منچ پر ابھنے اور یون کنیا سپریم اس کے ماتا پتہ سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا اسے سنکر پتہ خاص طور سے چنتت ہوئے برامر نے سوڑ ناکشی کو پہلے سمجھانے کے لیے کہا ماتا نے جب کہا کہ ہمارے برامر کل کے لیے ایسا سمبند ادھرم ہے تب برامروں کے سارے وید شاستروں کے گیاتا اشوگوش نے ماں کو پرانے رشیوں کے آچرانوں کے سیکنوں پر مان دیے جن میں سے کچھ کو پیچھے اس نے اپنی وجر چھے دکا میں جمع کیا جو آج بھی وجر چھے دکا اپنی شد کے نام سے اپنی شد گھٹکا میں سمجھلے تھے کنٹو ماں نے کہا یہ تو سب ٹھیک ہے بیٹا کنٹو آج کے برامر اس پرانے آچران کو نہیں مانتے تو برامروں کے لیے میں ایک نیا صداچار اپستھت کروں گا ماں اشوگوش کی یکتیوں سے سنتوشت نہیں ہو سکتی تھی کنٹو جب اس نے کہا کہ پرانے اور میرے پرانے الگ نہیں رہ سکتے تو وہ پتر کے پکش میں ہو گئی اور بولی پتر میرے لیے تو ہی سب کچھ ہے اشوگوش نے ایک دن پرانے کو ماں کے پاس بھیجا ماں نے روپ کے سمان ہی گن اور سوہبھاؤ میں بھی آگری اس کنیا کو دیکھ آشیرواد دیا کنٹو برامروں سے ماں نہیں سکتا تھا اس نے ایک دن اشوگوش سے سیدھے کہا پتر ہمارا شروتریوں کا شریشت برامر کل ہے ہماری پچاسو پیڑیوں سے صرف کلین برامر کنیای ہی ہمارے گھر میں آیا کرتی ہیں آج ید یہ سمبندھ کو تم سویکار کرتے ہو تو ہم اور ہماری آگے آنے والی سنتان صدا کے لیے جاتی بھرشت ہو جائیں گے ہماری ساری مان مریادہ جاتی رہے گی اشوگوش کے لیے پرباک اتیاغ اچنتی نیئے تھا برامر نے پھر پرباک کے ماتا پتا سے انونای ونہ کی کنٹو وہ اسمرتھ تھے انت میں اس نے پرباک کی سامنے پگڑی رکھی پرباہ نے اتنا ہی کہا کہ میں اشوگوش سے آپ کی بات کہوں گی پرباہ اور اشوگوش ابھینس ہہچر تھے چاہے سریو تیر ہو چاہے پشیو دیان یا تروتسو نرطشالہ ناٹیشالہ یا دوسری جگہ ہے ایک کے ہونے پر دوسرے کا وہاں رہنا ضروری تھا پرباہ سورے پرباہ کی بھانتی اشوگوش کے ہردہ پدم کو وکست رکھتی تھی دودھ سی چھٹ کی چاندنی کی پرکاش میں دونوں اکثر سریو کی ریت میں جاتے اور پرنہ لیلہ میں ہی اپنا سمائے نہیں بتاتے بلکہ وہاں کتنی ہی بار جیون کی دوسری گمبھیر باتیں بھی چھڑ جاتیں ایک دن اس چاندنی میں سریو کی کالی دھارہ کے پاس شویت سکتہ پر بیٹھی پرباہ کے روپ کا چتر وہ اپنے من میں کھینچنے لگا ایک آئیک اس کے موں سے ادھگار نکل آیا پرباہ تم میری کاویتہ ہو تمہاری ہی پرینہ کو پا کر میں نے اروشی ویوگ لکھا تمہاری یہ روپ راشی مجھ سے کتنے ہی کعوی سوندر رے کی رچنا کرائے گی کاویتہ بھی تر کی ابھی ویقتی باہر نہیں ہے بلکہ وہ باہر کی ابھی ویقتی بھیتر ہے اس تتو کو مجھے تم نے سمجھایا پریے پرباہ اشوہ گھوش کی بات کو سنتے سنتے شیتل سکتہ تل پر لیٹ رہی اس کے دیرگ عملان کیشوں کو بالو پر پھیلتے دیکھ اشوہ گھوش نے اس کے سر کو اپنی گود میں لے لیا نیتروں کو اوپر کی اور کر کے پرباہ اشوہ گھوش کے مک کی روپ ریکھا دیکھ رہی تھی اشوہ گھوش کی بات کو سماپتی پر پہنچتے دیکھ سب ہی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں کعوی وستو تہا ساکار سوندر سے پریرت ہوئے بینا پورن نہیں ہوتا میں بھی تمہارا کعوی امائے چترن کرتی اور موک چترن میں کرتی بھی ہوں کین تو کعویتہ میرے بس کی بات نہیں ہے میں نے اس دن کہا تھا کہ تمہیں اپنے بھی تر دو اشوہ گھوشوں کو دیکھنا چاہیے جن میں یوگ کے مہان کوئی شاشوت اشوہ گھوش کا ہی خیال مکھیہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک ویکتی کا نہیں بلکہ وشوہ کی مہانی دھی ہے کال کا رام کے اس ودوان بھکشو کی بات یاد ہے نا جسے ہم پرسوں دیکھنے گئے تھے وہ عدبت میدھا بھی معلوم ہوتا ہے ہاں اور بہت دور دور تک گھوما بھی اس کا جن مشر کی السندہ یعنی سکندر یا نگری کا ہے ہاں میں نے سنا ہے ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی پریئے یون سارے ہی بودھ دھرم کو کیوں مانتے ہیں کیونکہ وہ ان کی منورتی اور ستنت پرکرتی کے انکول معلوم ہوتا ہے لیکن بودھ سب کو وراغی تپسوی اور بھکشو بنانا چاہتے ہیں بودھوں میں گرہستوں کی اپیکشا بھکشو بہت کم ہوتے ہیں اور بودھ گرہست جیون کا رس لینے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے اس دیش میں اور بھی کتنے ہی دھرم ہیں آخر یونوں کا بودھ دھرم پر اتنا پکشپات کیوں یہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا یہاں بودھ ہی سب سے ادار دھرم ہیں جب ہمارے پوروج بھارت میں آئے تو سب ملیچ کہہ کر ہم سے گھرنا کرتے تھے اکرمنکاری یونوں کی بات میں نہیں کر رہی ہوں یہاں بس جانے والے اتوہ ویاپا رادی کے سمبند سے آنے والے یونوں کے ساتھ بھی یہی بارتاؤ تھا کنٹو بودھوں سے کوئی گھرنا نہیں کرتے تھے یون وستو تہا اپنے دیش میں بھی بودھ دھرم سے پرچت ہو گئے تھے اپنے دیش میں بھی ہاں چندرگپت مورے کے پوتر اشوک کے سمجھے کتنے ہی بودھ بھکشو یون لوگ یعنی یونانی لوگوں میں پہنچے تھے ہمارے دھرم رکشت اس دیش میں آ کر بھکشو نہیں بنے وہ مشرمِ السندہ یعنی سکندریہ کے بہار میں بھکشو ہوئے تھے میں ان سے پھر ملنا چاہتا ہوں پرباہ ضرور ملنا چاہیے وہ تمہیں اور گمبیر باتیں بتلائیں گے بودھ دھرم کے بارے میں ہی نہیں یون درشن کے بارے میں بھی یون بھی دارشنک ہوئے ہیں انیک مہان دارشنک جن کے بارے میں بھدنت دھرم رکشت تمہیں بتلائیں گے کنتو پریے کہیں بودھ درشن سن پرباہ سے ویراغ نہ کر لینا کہہ پرباہ نے اپنی باہوں میں عشو گھوش کو باندھ لیا مانو اسے کوئی چھینے لیے جا رہا ہو کچھ باتیں تو کالکہ رام کی مجھے بھی بہت آکرشک معلوم ہیں خیال آتا تھا یدی ہمارا سارا دیش کالکہ رام جیسا ہوتا پرباہ نے بیٹھ کر کہا نہیں پریے کہیں تم مجھے چھوڑ کر کالکہ رام میں نہ چلے جانا تمہیں چھوڑ جانا جیتے جی اسمبھ پریے میں کہہ رہا تھا وہاں کی بھید بھاوشو نیتا کے بارے میں دیکھو وہاں یون دھرم رکشت پارشاو یعنی پرسین سمن جیسے دیش دیشانتروں کے ودوان بھکشو رہتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے دیش کے برامر سے چنڈال تک سارے کلوں کے بھکشو ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ کھاتے پیتے اور ایک ساتھ گیا نرجن کرتے ہیں کالکہ رام کے ان بوڑے کالے کالے بھکشو کا کیا نام ہے مہاستھویر دھرم سین وہ ساکیت کے سبھی ویہاروں کے بھکشووں کے پردھان ہے سنا ہے ان کا جنم کل چنڈال ہے اور ان کے سامنے میرے اپنے چچا بھکشو شبھ گپت اکڑو بیٹھ پرنام کرتے ہیں خیال کرو کہاں شبھ گپت ایک سمردھ شروتری برامر کل کے ودوان پتر اور کہاں چنڈال پتر دھرم سین کنٹو مہاستھویر دھرم سین بھی بڑے ودوان ہیں میں برامنوں کے دھرم کی درشتی سے کہتا ہوں پربا کیا ان کا بس چلتا تو دھرم سین منوشے بھی بن سکتے تھے دیوتا بن کر پوجت ہونے کی تو بات ہی اور بدھ نے اپنے بھکشو سنگ کو سمدر کہا ہے اس سنگ میں جو بھی جاتا ہے وہ ندیوں کی بھاتی نام روپ چھوڑ سمدر بن جاتا ہے اور بودھ گرہست بھی پریے ویسا ہی کیوں نہیں کرتے بودھ گرہست دیش کے دوسرے گرہستوں سے چھننے بھننہ ہو کر رہ نہیں سکتے آخر ان کے اوپر پریوار کا بوجھ ہوتا ہے میں تو بہت اچھا سمجھتا یدی کالکرام کے بھکشووں کی بھاتی سارے پر اور جنپد یعنی دیہات کے لوگ بھید شونے ہو جاتے نہ کوئی جاتی کا بھید ہوتا نہ کوئی ورنکار ایک بات میں نے تم سے نہیں کہی پریے تمہارے پتا نے ایک دن میرے سامنے پگڑی رکھ دی اور کہنے لگے کہ پرباہ اشوہ گھوش کو تُو مکت کر دے گویا تمہارے مکت کرنے پر وہ اپنے پتر کو پا سکیں گے تم نے کیا کہا پرباہ میں نے کہا آپ کی بات میں اشوہ گھوش اس سے کہوں گے اور تم نے کہہ دیا مجھے برامنوں کے پاکھنڈوں سے اپار گھرنا ہے گھرنا سے سارا گاتر جلتا ہے ایک اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وید شاستر کو مانتے ہیں میں نے بڑے پریشرم اور شردہ سے ان کی ساری ودیائیں پڑھیں کین تو وہ کیا مانتے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا شاید وہ کیول اپنے سوارتھ کو مانتے ہیں جب کسی بات کو ان کے پرانے ارشیوں کے وچنوں سے نکال کر دکھلا ہو تو کہتے ہیں اس کا آج کل رواز نہیں ہے رواز کو ہی مانو یا ارشی واقعوں کو ہی یدی پرانی وید مریادہ کو کسی نے توڑا تب ہی نہ نیا رواز چلا کائر ڈر پاکسوار تھی ایسوں کو ہی کہتے ہیں بس انہیں موٹے بچنوں کا ماس اور اپنی بھوئی ایسی دکھشنہ چاہیے یہ کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے ان کے آشرہ داتہ راجہ اور سامنت پرسن نہ ہو غریبوں اور جن کو یہ نیچ جاتیاں کہتے ہیں وہ سب ہی غریب ہیں کے لیے ان کے دھرم میں کوئی استھان نہیں ہے ہاں یون شک آبھیر دوسرے دیشوں سے آئی جاتیوں کو انہوں نے کشتری راجپتر مان لیا کیونکہ ان کے پاس پربھوتا تھی دھن تھا ان سے انہیں موٹی موٹی دکھشنہ مل سکتی تھی کنتو اپنے یہاں کے شودروں چندالوں داسوں کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے وہیں رکھا جس دھرم سے آدمی کا ہڑتا ہے اوپر نہیں اٹھتا جس دھرم میں آدمی کا استھان اس کی تھیلی یا ڈنڈے کے انسار ہوتا ہے میں اسے منوشیہ کے لیے بھاری کلنک سمجھتا ہوں سنسار بدلتا ہے میں نے برامنوں کے پرانے سے آج تک کی گرنتوں میں آچار ویوہاروں کو پڑھ کر وہاں صاف پریورتن دیکھا ہے کنتو آج ان سے بات کرو تو وہ ساری باتوں کو سناتن استھر منوانا چاہتے ہیں یہ کیول جڑتا ہے پریے میں تو کارن نہیں ہو رہی ہوں ان اودگاروں کے لیے میرے گھوش کارن ہونا پرشنسہ کی بات ہے میری پربھا تم نے میری قویتہ میں نیا پران نئی پریڑنا دی ہے تم میری انتردرشتی میں بھی نیا پران نئی پریڑنا دے میرا بھاری ہت کر رہی ہو کسی وقت سمجھتا تھا کہ میں گیان کے چھوڑ پر پہنچ گیا برامن اس جھوٹے ابھیمان کے بہت آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں کنتو اب جانتا ہوں کہ گیان برامنوں کی شروطیوں ان کی تال تتھا برج پتر کی پوتھیوں تک ہی سیمت نہیں ہے وہ ان سے کہیں وشال ہے میں ایک استری ماتر ہوں اور جو استری ماتر ہونے سے کسی کو نیچ کہتا ہے اسے میں گھڑاں کی درشتی سے دیکھتا ہوں یونوں میں استریوں کا سممان تب بھی دوسروں سے زیادہ ہے ان میں آج بھی چاہے انہیں سنتان مر جائے کنتو ایک استری کی رہتے دوسرے سے بیعہ نہیں ہو سکتا اور یہ برامن سو سو بیعہ کراتے پھرتے ہیں صرف دکشنہ کے لئے چھے میں خوش ہوں جو کوئی یون برامن دھرم کو نہیں مانتا بہت دھونے پر بھی پوجہ پاٹھ کے لئے ہمارے ہم برامن آتے ہیں جب انہوں نے اپنے سوارت کے لئے یونوں کو کشتری اسوئی کار کر لیا ہے تو اتنا کیوں نہیں کریں گے دکشنہ کی جو بات ٹھہری تو کیا میں تمہارے برامنتو کے ابھیمان کو دور کرنے میں کارن تو نہیں بنی برا نہیں ہوا یدی برامن ابھیمان مجھ میں اور تم میں بھید ڈالنا چاہتا ہے تو وہ میرے لئے تچ گھلاس پدوستو ہے یہ جان کر مجھے کتنی خوشی ہے کہ تم مجھے پریم کرتے ہو گھوش انتستم سے پریے تمہارے پریم سے ونچت اشو گھوش نشپران جڑ رہ جائے گا تم میرے پریم کا پروسکار وردان بھی دینا چاہتے ہو اسی ایک پریم کو چھوڑ کر سب کچھ میرا پریم یدی میرے شاشوت اشو گھوش یگی کے مہان کوی اشو گھوش کو ذرا بھی ہانی پہنچا سکا تو اسے دھکار ہے صاف کہو پریے پریم میں میں بادھا نہیں ڈالنا چاہتی کنٹو میں اسے تمہارے شاشوت نرمان میں سہایک دیکھنا چاہتی ہوں اور یدی میں نہ رہی اشو گھوش نے وکشپت کی بھاتی کھڑے ہو پرباہ کو اٹھا کر جب دھڑتا پور وقت اپنی چھاتی اور گلے سے لگایا تو پرباہ نے دیکھا اس کے گال بھیگے ہوئے ہیں وہ اشو گھوش کو بار بار چومتی اور بار بار دھہراتی رہی میرے گھوش پھر تھوڑا شانت ہونے پر پرباہ نے کہا سنو پیارے میرا پریم تم سے کچھ بڑی چیز مانگنا چاہتا ہے اسے تمہیں دینا چاہیے تمہارے لئے کچھ بھی عدی نہیں ہے پریے پھر تم نے مجھے بات بھی سماپت نہیں کرنے دی کنٹو تم تو وجر اکشر اپنے مو سے نکالنا چاہتی تھی لیکن اس وجر اکشر کو شاشوت اشو گھوش کے حد کے لئے کہنا ضروری ہے میرا پریم چاہتا ہے کہ مہان کا وی اشو گھوش اپنے شاشوت کا وی روپ کی بھاتی پرباہ کے پریم کو بھی شاشوت سمجھے اسے سامنے بیٹھی پرباہ کے شریر سے ننہا پہ شاشوت اشو گھوش کی پرباہ شاشوت ترنی شاشوت سندری ہے میں بس اتنا ہی تمہارے مند سے منوانا چاہتی ہوں تو واسطوک پرباہ کی جگہ ہے تم کالپنک پرباہ کو میرے سامنے رکھنا چاہتی ہو میں دونوں کو واسطوک سمجھتی ہوں میرے گھوش فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ان میں سے ایک صرف سو یا پچاس ورش رہنے والی ہے دوسری شاشوت تمہاری پرباہ تمہارے اروشی ویوگ میں عمر رہے گی میرے پریم کو عمر رکھنے کے لیے تمہیں عمر اشو گھوش کی اور دھیان رکھنا ہوگا اور اب رات بہت پیت گئی سریو کا تیر بھی سویا ہوا معلوم ہوتا ہے ہمیں بھی گھر چلنا چاہیے اور میں نے عمر پرباہ کا ایک چتر اپنے مند پر انکت کیا ہے پریہ تب بس یہی چاہتی ہوں کہہ کر اشو گھوش کے کپولوں پر اپنے ریشم جیسے کوملکیشوں کو لگا وہ نیرہ و کھڑی رہی ایک بڑا آنگن ہے جس کے چاروں اور برامدہ اور پیچھے تتلے مکان کی کوٹھرییاں ہیں برامدوں میں ارگنوں پر پیلے وستر سوکھ رہے ہیں آنگن کے کونے میں ایک کونہ تتھا پاس ہی ایک اسنان کوش ٹھک ہے آنگن کی دوسری جگہوں میں کتنے ہی ورکش ہیں جن میں ایک پیپل کا ہے پیپل کے گرد ویدی ہے اور پھر ہٹ کر پتھر کا کٹ گھرا جس پر ہزاروں دیپکوں کے رکھنے کے لیے اسثان بنے ہوئے ہیں پربانے گھٹنے ٹیک اس سندر ورکش کی وندنا کر کے کہا پریے اسی جاتی کا وہ ورکش تھا جس کے نیچے بیٹھ کر صدھارت گوتم نے اپنے پریتن اپنے چنتن دوارہ من کی بھرانتیوں کو ہٹا بودھ پرابت کیا اور تب اسے وہ بدھ کے نام سے پرکھیات ہوئے صرف اسی مدھور اسمرتی کے لیے ہم اس جاتی کے ورکشوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں اپنے پریتن اپنے چنتن دوارہ من کی بھرانتیوں کو ہٹا بودھ پرابت کرنے کا پرتیک ایسے پرتیک کی پوجہ ہونی چاہیے پریے ایسے پرتیک کی پوجہ اپنے پریتن آتم وجائے کی پوجہ ہے پھر دونوں بھدنت دھرم رکشت کے پاس گئے وہ اس وقت آنگن کے ایک وکل ورکش کے نیچے بیٹھے تھے جہاں نو پشپت پھولوں کی مدھور سگندھی پھیر رہی تھی پریبھانے بودھو پاسکہ کی بھاتی پنچ پرتشتھ سے پیر کے دونوں پنجوں گھٹنوں ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں اور للاٹ کو دھرتی پر رکھ کر وندنا کی اشوہ گھوش نے کھڑے ہی کھڑے سممان پردرشن کیا پھر دونوں زمین پر پڑے چرم کھنڈوں کو لے کر بیٹھ گئے بھدنت کے شش اشوہ گھوش کو بات چیت کرنے کے لیے آیا سمجھ وہاں سے ہٹ گئے سادھارن ششتہ چار کی باتوں کے بعد اشوہ گھوش نے درشن کی بات چھیڑی دھرم رکشت نے کہا براموان کمار درشن کو بھی بدھوں گیانیوں کے دھرمے میں بندھن اور بھاری بندھن یعنی درشتی سنیوجن کہا گیا ہے تو بھدنت کیا بدھ کے دھرم میں درشن کا اسثان نہیں ہے اسثان کیوں نہیں بدھ کا دھرم درشن میں ہے کنطو بدھوں سے بیڑے کی بھاعتی پار اترنے کے لیے بتلاتے ہیں سر پر اٹھا کر ڈھونے کے لیے نہیں کیا کہا بیڑے کی بھاعتی ہاں بینا ناؤ والی ندی میں لوگ بیڑا باندھ کر اس سے پار اتر جاتے ہیں کنطو پار اتر کر بیڑے کی ان لکڑیوں کو اپکاری سمجھ سر پر ڈھوتے نہیں پھرتے اپنے دھرم کے لیے بھی جس پروش کو اتنا کہنے کی حمد تھی اس نے ضرور ستے اور اس کے بل کو دیکھا ہوگا بدھند بدھ کے درشن کی کوئی ایسی بات بتلائیں جس کے جاننے سے ہمیں اپنی من سے بھی بہت سا سمجھ جانے میں سبھیتا ہو اناتم واد ہے کمار برامان آتم کو نتی دروب شاشوت تتو مانتے ہیں بدھ جگت کے بھیتر باہر کسی ایسے نتی دروب شاشوت تتو کو نہیں مانتے اسی لئے ان کے درشن کو اناتم واد انتیتا کشن 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 اتپتی وناش کا درشن کہتے ہیں میرے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہے بدند بیڑے کی باتی دھرم تتا اناتم واد کی گھوشنہ کرنے والے بدھ کو اشوہ گھوش شت شہ پرنام کرتا ہے اشو گھوش جس کو ڈھونڈتا تھا اسے اس نے پا لیا میں اپنے بھی تر انبھو کر رہا تھا کچھ ایسی ہی لہروں کو کنٹو میں اسے نام نہیں دے پاتا تھا آج بدھ کی شکشہ کو لوک نے ٹھیک سے مانا ہوتا تو دنیا دوسری ہی ہوتی ٹھیک کہا کمار ہماری یون دیش میں بھی مہان دارشنک پیدا ہوئے ہیں جن میں پتھا گور ہیرا کلتو تو بھگوان کے سمجھ جیوت تھے سکرات دیمو کرتو افلاتون ارست ان سے تھوڑا باد میں ہوئے ان یون دارشکوں نے گمبیر چنتن کیا کنٹو ہیرا کلتو کو چھوڑ سبھی شاشوت واد نتی واد سے اوپر نہیں اٹھ سکے ورطمان کا انہیں حد سے زیادہ موہ تھا یہی کارن تھا کہ وہ بھوشیے کو بھی اس سے باندھ رکھنا چاہتے تھے ہیرا کلتو اوشیے بودھ کی بھا تھی جگت کو کسی دوکشن بھی ویسا ہی نہیں مانتا تھا کنٹو اس میں اس کا ایک ویقتک سوارت تھا درشن ویچار میں ویقتک سوارت پیٹ سبھی کے پاس ہوتا ہے کمار اس وقت ہمارے اتھینس نگر میں گن بینا راجہ کا راجی تھا پہلے ہیرا کلوتو کے پریوار کی طرح کے بڑے بڑے سامنت گن شاسن کے سوطردھار تھے پیچھے ان کو ہٹا کر ویعاپاریوں اور سیٹھوں نے شاسن سوطر اپنے ہاتھ میں لیا اس عوستہ سے ہیرا کلوتو اسنتوشت تھا وہ پریورتن چاہتا تھا کنٹو آگے جانے کے لیے نہیں پلکی پیچھے کی اور لوٹنے کے لیے ہمیں پریورتن چاہیے کنٹو آگے بڑھنے کے لیے پیچھے لوٹنے کے لیے نہیں میں سمجھتا ہوں بھدنت اتیت مردہ ہے بلکل ٹھیک کہا کمار بدھ پریورتن چاہتے تھے اور بہتر جگت کو لانے کے لیے بھکشو سنگ کونوں نے اسی بھوشیے کے جگت کے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جہاں جات پات نہیں جہاں اونچ نیچ نہیں جہاں سب کے لیے بھوگ سمان ہے جہاں سب کے لیے سیوہ کرنا سمان ہے تم نے ہمارے مہاستویر دھرم سین کو باہر جھاڑو لگاتے دیکھا ہوگا وہ کالے کالے ہاں وہ ہم میں سب سے شریشت ہیں ہم روز پنچ پرتشتھس سے ان کی وند نہ کرتے ہیں سارے کوسل دیش کے بھکشو سنگ کے وہ نائک ہیں سنائے وہ چنڈال کل کے ہیں بھکشو سنگ کل نہیں دیکھتا کمار وہ گھڑ دیکھتا ہے وہ اپنی ودیہ اور اپنی گھڑوں سے ہمارے نائک ہیں ہمارے پتہ ہیں ان کے بھکشا پاتر میں یدی پاتر چپڑنے بھر کی بھی کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ بینا ساتھیوں کو دیئے نہیں کھاتے یہی بدھ کی شکشہ ہے پہننے کے تین کپڑوں مٹی کے بھکشا پاتر سوئی جل چھککا اسطرہ اور کمر بند کے سوائے ہماری ساری چیزیں سنگ کی ہیں یہ گھر باغ منچ پیٹ آدھی سب سنگ کے ہیں ہمارے کسی کسی ویہار میں کھیت بھی ہیں وہ بھی سنگ کے ہیں سنگ دیکھ سن کر ایک آدمی کو بھکشو بناتا ہے کنتو جو سنگ میں پروشت ہو گیا بھکشو بن گیا وہ سب کے سمان ہیں اس طرح کا سنگ ہی سارے دیش کیلئے بنتا وہ کیسے ہو سکتا ہے کمار راجہ اور دھنی کب دوسروں کو برابر ہونے دیں گے بھکشووں نے ایک داس کو سنگ میں داخل کر لیا تھا سنگ میں داخل ہوتے ہی وہ عداس سب کے سمان تھا کنتو جس کا وہ داس تھا اس نے حلہ مچانا شروع کیا دوسرے داس سوامی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے راجہ سویم ہزاروں داسوں کے سوامی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی سمپتھی پر اس طرح کا پرہار کیسے سہ سکتے بدھ کیا کرتے انہوں نے وچن دیا کہ آگے سے سنگ داس کو اپنے بھیتر نہیں لے گا ہمارا سنگ وشمتہ پون سمدر میں ایک چھوٹا سا دویپ ہے اسی لئے وہ سرکشت نہیں ہے جب تک کی سنسار میں اس طرح کی غریبی اس طرح کی داستہ ہے شرط کی پونوں تھی شام سے ہی چندرمہ کا تھال پورو کشتج پر ہو گایا تھا اور جیسے جیسے کشتج پر پھیلی سورے کی انتملال کرنے آکاش چھوڑ رہی تھیں ویسے ہی ویسے چندرمہ کی شیطل شیط کرنے پرسرت ہو رہی تھیں اشوگھوش اب ادھکتر پربا کے گھر پر رہا کرتا تھا دونوں چھت پر بیٹھے تھے اسی سمائے پربا نے کہا پریتم مجھے سریوں کی لہریں بلا رہی ہیں وہ لہریں جنہوں نے سب سے پہلے تمہارا اس پرش میرے پاس پہنچایا تھا جنہوں نے ہمیں پریم سوطر میں باندھا تھا تب سے دو ورش ہو گئے کنتو وہ دن آج ہی بیتا معلوم ہوتا ہے ہم نے کتنی چاندنی راتیں سریوں کی ریت پر بتائیں وہ کتنی مدھر ہوتی ہیں آج پھر مدھو چاندنی ہیں پریے چلو چلیں سریوں کے تیر دونوں چل پڑے دھارہ نگر سے دور تھی چاندنی میں چمکتے سفید بالو پر وہ دور تک چلتے گئے پربا نے اپنے چپلوں کو ہاتھ میں لے لیا تھا اسے پیروں کے نیچے دب تی سکتہ کا اس پرش سکھد لگتا تھا اس نے اشو گھوش کی کٹی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لپیٹ کر کہا پریے اس سریوں کی سکتہ کا اس پرش کتنا اہلادک ہے پیروں میں گدگدی لگتی ہے جس سے ہر شاہ تیرے کو ہو رومانچ ہو اٹھتا ہے پیاری سریوں سریتہ میں کئی بار سوچتا تھا پریے کہ ہم دونوں بھاگ چلیں بھاگ چلیں اس دیش میں جہاں ہمارے پریم کی کوئی عرشیہ کرنے والا نہ ہو جہاں تم پریرنا دو میں گیت بناوں اور پھر وینہ پر ہم دونوں گاویں یہاں سکتہ پر اس راتری میں میں اپنی وینہ نہیں لا سکتا لوگ آ پہنچیں گے ان میں سے کتنوں کی آنکھیں عرشیہ کلوشت ہوں گے پریے برا نہ ماننا میں کبھی کبھی سوچتی ہوں جب میں نہ رہی اشوگھوش نے باہوں میں کس کر پرباہ کو چھاتی سے لگا لیا اور کہا نہیں پریے کد آپ ہی نہیں ہم اسی طرح رہیں گے میں دوسرے ابھی پرائے سے کہہ رہی ہوں پریے مان لو تم نہ رہے میں اکیلی رہ گی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اپنی بار تم نہیں تل میں لائے گھوش تمہارے نہ رہنے پر شوک کا پہاڑ کیول میرے اوپر ٹوٹے گا اسی لیے نہ تم میرے ساتھ کتنی نشٹھٹا دکھلا رہی ہو پرباہ پربانے اوٹھوں کو چوم کر اشو گھوش کو ہر شات پھل کرتے ہوئے کہا جیون کی کئی دشائیں ہوتی ہیں صدا پورنی ماں ہی نہیں اما وصیہ بھی آتی ہے میں یہی کہہ رہی تھی کہ ایک کیا بھاؤں میں دوسرے کو کیا کرنا چاہیے تمہارے نہ رہنے پر جانتے ہوں میں کیا کروں گی موں گرا کر لمبی سانس لے اشو گھوش نے کہا کہو میں اپنے جیون کا ہرگز انت نہ کروں گی بھگوان بدھ نے آتمہتیا کو مورکتا پون نندنی کرم کہا ہے تم نے دیکھا نا میں نے ادھر وینہ میں بہت سفلتا پرابت کی ہے بہت پرباہ کتنی ہی بار تمہیں وینہ دے کر میں نشچنت ہو گاتا ہوں ہاں تو اس وقت میرا اشاشوت اشو گھوش مجھ سے چھن جائے گا کنتو میں شاشوت اشو گھوش یگ یگ کے قوی کی آراد نہ کروں گی تمہاری وینہ پر تمہارے گانوں کو گاؤں گے سارے جمبو دویپ میں اور اس سے باہر بھی جیون بھر جب تک کہ ہمارا جیون پروہ کسی دوسرے دیش کال میں ساکار ہو پھر نہ سملت ہو جائے گا اور میرے نہ رہنے پر تم کیا کروگے پریتم ان شبدوں کو سن کر اشو گھوش کا انتستم سے لے کر سارا شریر کپ گیا جسے پرباہ نے انبھاو کیا اشو گھوش بولنے کا پریتن کر رہا تھا کنطو اس کا کنٹ سوک گیا تھا اور اس کی آنکھیں برسنا چاہتی تھی کچھ کشن کے پریتن کے بعد اس نے کشین سور میں کہا بڑی نشتھر ہوگی وہ گھڑی کنطو پرباہ میں بھی آتمہتیاں نہ کروں گا تمہارے پریم کی پریرنا جو جو گیت میرے اورم میں پیدا کرے گی انہیں گاؤں گا جیون کے انت تک میں تمہارے شاشوت اشو گھوش اشو گھوش کا کنٹ رد ہو گیا سریو کی دھار سو رہی ہے پریے چلو ہم بھی چلیں گریش میں ریتو تھے ماتہ سورناکشی بیمار ہو گئی اشو گھوش دن رات ماں کے پاس رہتا تھا پرباہ بھی دن بھر وہیں رہتی چکتسہ کا کوئی اثر نہ ہوا اور سورناکشی کے عوستہ بگڑتی ہی گئی پونوں آئی دودھ کیسی چاندنی چھٹکی سورناکشی نے آج چاندنی میں اوپر لے چلنے کو کہا چھت پر اس کی چار پائی پہنچائی گئی اس کا شریر صرف ہڈیوں کا کنکال رہ گیا تھا رہ رہ کر اشو گھوش کے ہردہ میں ٹیس لگتی ماں نے دھیمے سور کنتو اس پشٹ اکشروں میں کہا پتر یہ چاندنی کتنی سندر ہے اسی وقت اشو گھوش کے کانوں میں پرباہ کی شبد گونجنے لگے مجھے سریوں کی لہریں بلا رہی ہیں اس کا کلیجہ سہر اٹھا ماں نے پھر کہا پرباہ کہاں ہے پتر پتہ کے گھر گئی ماں شام تک تو یہیں تھی پرباہ میری بیٹی اچھا پتر اسے کبھی نہ بھور لا شبد سماپت بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ایک خانسی آئی اور دو ہچکیوں کے بعد سورناکشی کا شریر نشچل ہو گیا سورناکشی گئی سورناکشی پتر کا ہردہ پھٹنے لگا وہ رات بھر روتا رہا دوسرے دن مدھیان تک وہ ماں کے دہ کرم میں لگا رہا پھر اسے پرباہ یاد آئی وہ دت مطر بھون گیا ماں باپ سمجھتے تھے پرباہ اشو گھوش کے پاس ہو گی اشو گھوش کا ہردہ رات کے پرہار سے جر جر ہو رہا تھا اب اور چنتے تھوڑھا وہ پرباہ کے شہین ککش میں گیا وہاں سبھی چیزیں سمحال کر رکھی ہوئی تھیں اس نے پلنگ پر پھیلائی سفید چادر کو ہٹایا وہاں اس نے اپنے چتر کو دیکھا پرباہ نے اسے ایک آگنتو کی یون چترکار سے تیار کروایا تھا اور اس کے لیے انچھا وشک اشو گھوش کو کتنے ہی گھنٹوں بیٹھنا پڑا تھا چتر پر ایک ملان جوہی کی مالا پڑی تھی چتر کی نیچے پرباہ کی مدرہ سے انکت لپیٹا تال پتر لیک تھا اشو گھوش نے اسے اٹھا لیا رسی کے بندھن پر مہر لگی کالی مٹی ابھی سوکھی نہ تھی اشو گھوش نے رسی کو کات کر پرباہ کی مہر لگی مٹی کو رکھ لیا لمبے پتے کو پھیلانے پر پرباہ کے سندر اکشوں میں وہاں پانچ پنگتیاں تھیں پریتم پرباہ ودائی لے رہی ہے مجھے سریعوں کی لہروں نے بلایا ہے میں جا رہی ہوں تم نے میرے پریم کے لیے کوئی وچن دیا ہے یاد ہے میں پرباہ کے چر تارون نے اس کے صدای ایک سے رہنے والے سندر اکشوں کو دیے جا رہی ہوں اب تمہاری آنکھوں کو پکے بالوں ٹوٹے دانتوں بلت کٹی والی پرباہ کبھی نہیں دیکھنے کو ملے گی میرا پریم میرا یہ شاشوتی اوون تمہیں پریرنا دے گا تم اس پریرنا کی اوہی لنا نہ کرنا پریتم یہ نہ خیال کرنا کہ میں تمہارے کٹمبی کی کلہ کا خیال کر آت مہتیا کر رہی ہوں صرف تمہیں کعوی پریرنا دینے کے لیے میں اپنی اکشوں نے یوون کو پردان کر رہی ہوں پریتم پرباہ تمہارا انتیم مانس آلنگنور چمبن کر رہی ہے کئی بار آنکھوں کے آسووں کو پہنچ کر اشوہ گھوش نے پتر کو سماپ کیا اس کے بعد پتر اس کے ہاتھ سے گر گیا وہ خود چار پائی پر بیٹھ گیا اس کا ہردائے سن ہو رہا تھا ہردائے کی گتی کے رکنے کی وہ تنمیہ ہو پرتیقشہ کر رہا تھا وہ مٹی کی مورتی کی بھاتی شون نے آنکھوں سے تاکتا رہا کتنی دیر تک انتظار کرنے کے بعد پرباہ کے ماتا پتائے اس کی اس عوستہ کو دیکھ وہ بہت شنکت ہو گئے پھر پاس میں پڑے پتر کو انہوں نے پڑھا ماں کے موہ سے چیتکار نکلی اور وہ دھرتی پر گر پڑی دت مطر نیرہ اشردھارہ بہانے لگے اشو گھوش ویسے ہی ٹک ٹکی لگائے دیکھتا رہا پرباہ کے ماں باپ دیر تک اس کی وہ عوستہ دیکھ چپ چاپ چلے گئے شام ہوئی رات آئی کین تو وہ ویسے ہی بیٹھا رہا اس کے آنسو سوکھ گئے اور ہردائے کو کاٹھ مار گیا تھا بڑی رات گئے وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اونگ کر لیٹ گیا سبیرے جب پرباہ کی ماں آئی تو دیکھا کہ اشو گھوش پرکرتست ہو کسی چنتہ میں بیٹھا ہے ماں نے پوچھا من کیسا ہے ماں اب میں بلکل ٹھیک ہوں پرباہ نے جو کام مجھے سونپا ہے اب میں وہی کروں گا میں نے نہیں سمجھا تھا کنٹو پرباہ جانتی تھی وہ میرے کرتویے کو بتلا گئی ہے آتمہتیا نہیں پرباہ نے آتمہدان دیا ہاں اس آتمہدان کو آتمہتیا میں بدلنا میرے ہاتھ میں ہے کنٹو میں ایسا کرتگنہ نہیں ہو سکتا ماں نے اشو گھوش کے بھاؤ کو سمجھا اشو گھوش اٹھ کھڑا ہوا ماں نے دیکھ کر پوچھا کہاں چلے بیٹا بھدند دھرم رکشت سے ملنا چاہتا ہوں اور سریو کو دیکھنا بھی بھدند دھرم رکشت نیچے بیٹھے اور سریو دیکھنے میں بھی چلوں گی کہتے کہتے اس کا گلہ بھر آیا اشو گھوش نے نیچے جا بھدند دھرم رکشت کی پنچ پرتشتھ سے وندنا کر کے کہا بھندے مجھے اب سنگھ میں شامل کیجے وطس تمہارا شوک دارون ہے دارون ہے کنٹو میں اس کے کارن نہیں کہہ رہا ہوں پرباہ نے مجھ کو اس کے لیے تیار کیا میں جلدی نہیں کر رہا ہوں تو بھی تمہیں کچھ دن ٹھہرنا ہوگا سنگھ اتنی جلدی نہیں کرے گا میں پرتیقشہ کروں گا بھندے کنٹو سنگھ کی شرن میں رہکا پہلے تمہیں اپنے پتا سے آگیا لینی ہوگی ماتا پتا کی آگیا کے بینا سنگھ کسی کو بھکشو نہیں بناتا تو میں آگیا لے کر آوں گا اشوہ گھوش گھر سے نکلا ماں اس کے سست مستشک جیسے وچن سن کر بھی شنکت ہر دیا تھی اس لیے وہ بھی پیچھے پیچھے چلی سریو پر نہ آؤ کر دونوں نے دن بھر نیچے کی اور دھار کو ڈھونڈا کنٹو کچھ پتا نہیں ملا اگلے دن اور نیچے گئے کنٹو کہیں کچھ نہ تھا اشوہ گھوش نے گھر جا پتا سے بھکشو ہونے کے لیے آگیا مانگی کنٹو ایک لوتے بیٹے کو وہ کیوں آگیا دینے لگا پھر اس نے کہا میں ماں اور پربھا کے شوک سے پیڑت ہو ایسا نہیں کر رہا ہوں تات میں نے اپنے جیون کے لیے جو کار رے چنا ہے اس کا یہی راستہ ہے تم دیکھ رہے ہو میرے سور میری چیشٹہ میں کسی پرکار کی چت وکار کی چھاپ نہیں ہے مجھے اتنا ہی کہنا ہے یدی مجھے جیوت رکھنا چاہتے ہو تو آگیا دے دو تات اچھا تو کل شام تک سوچنے کا افسر دو میں سات دن تک انتظار کر سکتا ہوں تات دوسرے دن شام کو پتا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بھکشو بننے کی آگیا دے دی ساکیت کے آرے سروہ ستیواد سنگھ نے اشوہ گھوش کو بھکشو بنایا مہاستویر دھرم سین ان کے اوپاد دھیائے اور بھدنت دھرم رکشت آچارے بنے بھدنت دھرم رکشت اس سمائے ناؤں سے پاٹلی پتر یعنی پٹنا جانے والے تھے ان کے ساتھ ہی اشوہ گھوش نے بھی ساکیت چھوڑا بھکشو اشوہ گھوش کو پاٹلی پتر کے اشوہ گھوش کا بہت میں رہتے دس سال ہو گئے تھے انہوں نے بودھ دھرم کے ساتھ بودھ درشن تتھا یون درشن کا گمبھیر ادھیان کیا مگدھ کے مہا سنگ کے ودوانوں میں اشوہ گھوش کا بہت اونچہ اسطحان تھا اسی سمائے پشچن سے شک سمرات کنشک پورو کی وجہ کرتے پاٹلی پتر پہنچا پاٹلی پتر اور مگدھ اس وقت بودھ دھرمے کے پردھان کے اندر تھے کنشک کی بودھ دھرمے میں بھاری شردھا تھی اس نے بھکشو سنگ سے گندھار لے جانے کے لیے ایک یوگ ودوان مانگا سنگ نے اشوہ گھوش کو پردھان کیا راجدھانی پوروش پوری یعنی پیشاور میں جا کر اشوہ گھوش نے اپنے کوئی ایک ایسے ستھان میں پایا جہاں شک یون ترشک یعنی ترک پارسی تتھا بھارتی سنسکرٹیوں کا سماگم ہوتا تھا یون ناٹے کلا کو اشوہ گھوش پہلے ہی بھارتی ساہتے میں استھان دلا چکے تھے یون درشن کے گمبیر ویویچن کے بعد انہوں نے اس کی کتنی ہی وشیشتہ وشلیشن شیلی تتھا انکول تتووں کو لے بھارتی درشن وشیش کر بودھ درشن کو یون درشن کی دین سے سمردھ کیا اشوہ گھوش نے بودھوں کے لیے یون درشن سے لینے کا راستہ کھول دیا پھر تو دوسرے بھارتی ویچارک بھی مجبور ہوئے اور ویششک تتھا نیائے اس راستے میں سب سے آگے بڑھے پرمان سامانی دروے گن اوی اوی آدی تتو انہوں نے یون درشن سے لیے پرباہ نے ہردائے کو وشال کر دیا تھا اس لیے بھدنت اشوہ گھوش کو نج پر کا ویچار نہیں تھا پرباہ کی پرینہ سے انہوں نے انیک کعوے ناٹک کتھانک لکھے جن میں کتنے ہی لپت ہو گئے پھر بھی پرکرتی ان سے وشیش پرسند معلوم ہوتی ہے تب ہی تو مدھی ایسیہ کی مہابالوکہ راشی گوبی نے سترہ سو ورش بعد ان کے ساری پتر پرکران ناٹک کو پردان کیا ان کے بدھ چرت اور سوندرانند امر کعوے ہیں انہوں نے پرباہ کے دیئے وچن کو اچھی ترہنے باہا اور پرباہ کے آملان سوندر نے ان کے کعوے کو سندرتم بنایا جنم بھومی ساکیت اور ماتا سوورناکشی کو انہوں نے کبھی وسمرت نہیں ہونے دیا اور اپنی کرتیوں میں صدا اپنے لیے ساکیت تک آر سوورناکشی پتر اشوہ گھوش لکھا ابھی آپ سن رہے تھے راہل سانکرت آئین کے لکھے کہانی سنگ رہے بولگا سے گنگا کی گیا رہوی کہانی تربا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں